اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو این ایدر وی لاغ آج کے وی لاغ میں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ خاص شیئر کرو گی تو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے اہر تک ضرور واش کریں یہ پر میں بنا رہی ہوں رات کے لیے کھانا تو آج رات کے کھانے کے لیے مکس سبزی بنا رہی تھی تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں میتھی کے بغیر جو ہے وہ مکس سبزی مزے کی نہیں بنتی ہے اگر میتھی نہ ہو تو پھر میں بھی مکس سبزی نہیں بناتی ہوں اتنی مزے کی اس کی خوشبو آتی ہے یہاں پر میں نے آلو لے لیے تھے گاجریں اور میتھی اور مٹر بالکل فریش نظر بھی آ رہے ہیں ویڈیو میں ان کو کٹ کر لیا تھا پیسیس میں اپنے ہی مطابق اور یہاں میں بنا رہی تھی مزے کی اس کو میں ککر میں بنا رہی تھی تو جیسے ہی میں مثالہ بنا رہی تھی تو اوریا بھی ساتھ بیٹھی ہے یہ دیکھ لیے بھی میری ہیلپ کرواری ماشاء اللہ سے میں نے ادرک اور لحسن کا پیسٹ بنایا تو یہ کہتی کہ میں نے بھی بنانا ہے ابھی وہ ادرک اور لحسن کا پیسٹ اندر ہی پڑا ہے اور وہ بھی اسکونہ پیسٹ بنانے میں میرے ساتھ لگی ہوئی ہے یہاں پر میں سبزی کے لیے مثالہ بنا رہی تھی اس میں میں نے پیاز لے لیے تھے ٹامٹر لے لیے تھے اور ساتھ جو مثالہ جات ڈالنے تھے وہ میں نے ساتھ ڈالے میں نے کہا پیاز اچھی طرح سے نرم ہو جائے پھر میں جو سبزیاں ہیں وہ ایڈ کروں گی ایک ٹوکری میں میں نے ان کو لے کے نواش کر لیے اچھی ترانسیس کو واش کرنے یا مثالہ بھی میرے پاس ریڈی ہو چکے اور یہ تمام سبزیاں جو ہے میں نے اس نے ایڈ کر دی ان کو اچھی ترانسیس کی بھنائی کی ہے اور سبزی جو ہے ماشاءاللہ سے وہ جلدی تیار ہو جاتی ہے تو ہدا گھنٹا مجھے لگے اور ماشاءاللہ سے سالن ریڈی ہو چکا تھا یا میں اچھی طرح میں نے ان کی بھنائی کی ہے تاکہ جو سبزیاں ہیں ہمارے پاس اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ برقرار رہے دس منٹ اس کی بھنائی کی تھوڑا سا اس کو پانی لگا کر اور پھر ماشاءاللہ سے مکس سبزی ریڈی ہو چکی ہے میتی کے ساتھ بہت مزی کی خوشبو بھی آتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مکس سبزی کیسے بناتے ہیں آج کلیسی کا ہی موسم ہے یہاں پر نا آئل ختم ہوا پڑا تھا بوٹل میں اور گھی بھی تو میں نے کہا چلیں وہ بھی ڈبوں میں ڈال دیتی ہوں ان کے اپنے اپنے اکثر جو گھی ہیں وہ صبح پراتھوں میں استعمال ہوتے اور آئل ویسے سالن میں پراتھیں گھی کے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں تو اکثر میں بناتی رہتی ہوں تو پھر میں نے کہا چلیں ڈبے میں ڈال دیتی ہوں یہاں جیسے ہی میں نے ڈبوں میں گھی ڈالا آئل تو یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا سالن بھی تقریبا ریڈی ہونے والا تھا میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا اور چار پانچ وینٹ بس میں نے اس کو ککر پہ لگایا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی اور میں بتاؤں کہ خوشبو بھی اتنی مزے کے آ رہی تھی بہت ہی مزے کی بنتی ہیں مک سبزی رات کا کھانا کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا تو پھر ہم گاڑے پہ بیٹھے اور باہر کے لیے نکل گئے ہم نے کہا کچھ اچھا سا کھاتے بھی ہیں اور گھوم پھر کر بھی آتے ہیں اور ہوریا بھی چلے انجائے کر لے گی اور یہاں بزار میں سے نا مزے کی کھیر ملتی ہے بلکل تھنڈی تھنڈی اور کھویا ڈال کر دیتے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہم نے وہ کھایا اور کچھ شاپنگ کرنی تھی تھوڑی سی وہ بھی ہم نے ساتھی شاپنگ کر لی یہ رات کے تقریباً تھے نو دس بجے کا ٹائم تھا جب ہم باہر گئے تک شاپس بند بھی ہو چکی تھی لیکن کیونکہ ہم نے کھانا ہی لیٹ کھایا تھا تو ہم نے کہا چلے نا کھیر بھی لیٹ ہی کھائیں گے وہ شاپ اوپن ہی رہتی ہے چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی چلیں کہ آج ہمارا دن کیسا گزرا ہے تو یہاں پر جو مین بزار ہے نا اسی میں ہی ہے یہ جگہ یہ تو وہاں پر ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہی کھیر کھاتے ہیں جب دل کرتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں کھانے کے لیے تو آپ لوگ بھی انجوائے کرنے ہوں گے میرا ویلوگ تو یہاں پر ہم نے تھوڑی دیر سٹیک کیا اور پھر ہم نے کھیر کھائی اور پھر ہم آ گئے تھے کھیر کھانے کے بعد انہوں نے اتنا مکہ کھویا ڈال کے دیا تھنڈی تھنڈی بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی یہاں پر پھر ہم ون ڈالور والی شاپ پر کچھ شاپنگ کرنی تھی تو پھر ہم نے وہاں سے شاپنگ کی اور پھر ہم گھر واپس آ گئے رات کو تو امید ہے آج کا ویلوگ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ